السلام علیکم فرینڈ ویلکم آئی یوٹیوب چینل کھل جی پیجن ہاؤس آج دوستوں کو آپ کو بتائیں گے جون سے پرندوں کا دانہ حضم نہیں ہوتا نکال دیتے ہیں تو بیگ نکال دیتے ہیں جس کو الٹی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں واپس تو دانہ حضم نہیں کر پاتے پورٹ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دانہ نہیں کھاتا جانور تو نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے مرنے کے کگار پر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کو تفصیلا بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے بنانا ہے کیا چیز ہے اور کیا کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو پرندہ دکھاتا ہوں میرے ایک پرندہ تھوڑا سا بمار ہو گیا تو اس نے بیگ دانہ نکالا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرندہ ہے یہ مادی ہے ماشاءاللہ ابھی تندروستہ میں نے دیکھ لیا نا اس کو تو یہ دیکھو یہ دانہ اس نے نکال دیا نا تو اس کی وجہ سے اس کی بیٹھ کمی فرق آگیا ہے ہاری بیٹھ نکال رہے ہیں تو دوستوں کو بتاؤں گا اس کی وجہ سے پرندے نہ زائیں ہو جاتے ہیں مرنے کی کگار پر ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی یہ بوتل تھی میرے پاس پڑی تھی اس میں میں نے پانی ڈال لی تقریباً اتنا کا پانی ڈال لو آپ یہ ایک سرینج لے لو یہ سرینج کا یہ بینیفیٹ ہو گا یہ بر کے آپ نے پرندے کو دے دنی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوائی جو میں لے کے ہیں جس کی وجہ سے بینیفیٹ ہوتا ہے یہ تو میں نے اس کو ابھی تو دے دوں گا نا یہ سرینج سے دے دوں گا تو آپ لوگ لے کے ہیں پانی میں وہ دوائی ڈالیں تو اس کا نام بھی بتاتا ہوں میں آپ کو تو وہ ریگورل آپ نا پرندوں کو پانی میں ڈال کے دیں ریگورل کا مطلب کہ پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد بھول جائیں تو ایک ماہ کے بعد لازمان دے دو پوٹا چلتا رہتا ہے دانہ حضم کرتا رہتا ہے تو جو ان سے انڈے والی مادی ہیں وہ انڈے سے رکتی نہیں ہیں وہ انڈے نکالتی رہتی ہیں تو انڈے دیتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کو بینیفیٹ ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھوئی یہ سرکہ ہے سیو کا سرکہ ہے یہ میڈیکل سٹور سے میں لے کے آئے ہیں تقریباً لگ بہت دو سو کے قریب ہے دو ڈائی سو کے قریب ہے یہ اس کا ریٹ ہے نا تو اپنا کے نام آب لے لیں یہ شیشی ایک یہ مکمل شیشی ہے یہ سیگل میں نے کھول دی اس کی تو یہ اب میں ایسے کروں گا ایک ڈھککن اس کا اس پانی میں ڈال دوں گا یہ نا یہ اتنا سا پانی ہے آپ کسی برتا نور میں لے لیں کب میں لے لیں تو اس میں ڈال دوں گا مکس کر کر اور میں آپ کو دے کر دکھاتا ہوں پہلے میں ایک ڈھککن اس میں ڈال لیتا ہوں مکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھو میں نے یہ پانی میں ڈال دی تو اس کا قدر اس طرح کا ہو گیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے میں تو ابھی کیا نام میں لے کر آیا ہوں کیونکہ میرے پس یہ ختم ہو گی تھی پہلے تو تو اب میں یہ لے کے آئے ہوں پرندہ مر بھی جاتا ہے جب کہنا میں بیک دانے نکالتا ہے نا وہ دانہ حضم تو کر نہیں سکتا وہ بیک دانے نکالتا ہے آپ انہیں دیکھا نہیں ہے تو وہ مرنے کی گار پر ہو جاتا ہے کوئی پرندہ اتنے کم ٹائم میں مر جاتا ہے تقریباً تین چار دن میں وہ ختم آپ کو پتہ نہیں چلتا اس کو کیا ہوا اگر جو وہ ویک ہو جائے تو سملتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لئے آپ ایک ماہ میں تقریباً دو دفعہ یا ایک دفعہ تو لازمی ڈالیں نا پانی میں آپ نے تقریباً اس کا ڈھکن ہے یہ جہون سا ڈھکن ہے یہ ایک لٹر میں دو ڈال دینے آپ نے اتنے ہی بہت ہے ٹھیک ہے نا دانہ حضم کرتا رہتا ہے اور میں نے اس میں اس لئے ڈال دیا کیونکہ میرا وہ پرندہ زیادہ بمار ہے کیونکہ اس نے بیک دانے نکال دیا اب میں اس سرنج ایک بھر کے اس کو دے دوں گا تو جہون سے پرندے میرے پاس فینسی پرندے ہیں اچھے والے پرندے آپ کو پتہ ہے ایک ایک پرندہ بیس بیس ہزار کا پندرہ پندرہ ہزار کا س ساتھ آٹھ ہزار کا پرندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو زائیں تو دو سوک والا بھی بہت دکت دیتا ہے کیونکہ زائیں کیوں ہو گیا ٹھیک ہے نا مر کیوں گیا تو آپ نے یہ سرنج بھر لی نہیں ہے تو میں اب آپ کو دیکھے اور دکھاتا ہوں کیسے دیتے ہیں یہ یہ دیکھو جی یہ پرندہ آگیا تو یہ انڈوں کے مادی بیٹھی ہے میں اس کو اٹھایا گیا اس سرنج بھر لی میں نے تو اس سرنج سے میں اس کو دے دوں گا تو انشاءاللہ یہ پوٹا اپنے کھول لے گی اس کے بعد اس کے جو انسی ہری بیٹھیں ہیں وہ صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہری بیٹھوں کا علاج کریں گے اس کا یہ دیکھو